ایک سپیسوں میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدی اور اس مبارک دن کے موقع پر ایک تو آپ سب کو ایک بار پھر عیدہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مبارک ہم نے کوشش کیا ہے کہ ہمارے پرگرام کی ڈائریکشن ذرا کچھ ایسی رہے جس سے آپ آج کے دن کبھی مزا لیتے رہیں اور اس دن کی جو رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے رہیں اور کچھ معلومات بھی آپ تک پہنچتی رہے ہیں اس وقت ہمیں ایک آرٹسٹ جوائن کریں ان کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو خطاتی کا ہم ذکر سب سے پہلے کر لیتے ہیں مسلمانوں کا تہذیبی اور ثقافتی ورسہ رہا ہے اور اگر خطاتی سونے کے ورک سے ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے آج ہمارے ساتھ ایک ایسی خطات آرٹسٹ موجود ہیں جن کا کام دنیا بھر میں سرہا جاتا ہے اس سے پہلے ایک من کا نام بتاؤں ان کی ساتھویں اس وقت جو ایکزیبیشن ہے وہ اسلام آباد میں جاری ہے ان کے فنپاروں کی جس میں بیس فنپاریں ان کے رکھے گئے ہیں اب تک تین بین الاقوامی جو ایکزیبیشنز ہیں وہ بھی کروا چکے ہیں اور پاکستان کا نام دنیا بھر میں اپنے فنپاروں سے روشن کر رہے ہیں تلکل آج ہمارے ساتھ واصل شاہد موجود ہیں اور اسلامباد سٹوڈیو میں اس وقت ہمیں جوئن کریں بہت خوش آمدید کہیں گے واصل شاہد آپ اور آپ کی جو نمائش چل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ کی سوڑوں نمائش ہے ساتھ نہیں اب اپنے تھوڑے سے آٹھ و فن کے حوالے سے بتائیے گا ہم نے خطاتی کا ذکر تو کیا لیکن سونے سے وقت کی گئی خطاتی اس میں شامل ہے آپ کے کام میں اس حوالے سے بتائیں اسلام علیکم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑا اچھا تعریف کروا ہے خطاتی کی جب بات کرے تو جیسا بھی بھائی نے کہا کہ تحزیبی اور ثقافتی ورسہ ہے مسلمانوں کا یہ خطاتی کرنے سے اور زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے جس طرح خطاتی کرنا بزاتے خود ایک مشکل فانے سبر بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے استقامت بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو اور بہت ہی زیادہ آرام سے کام کرنا پڑتا ہے تو جب آپ سونے کے ورک کا استعمال کرتے تو آپ کو اور زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے اور زیادہ ذمہ دار ہونا پڑتا ہے بہت آہستگی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ تین ہفتے سے لے کر آپ کے دو مہینے تک تین مہینے تک ایک فنپارہ کو وقت دینا پڑتا ہے پھر جا کے ایک فنپارہ مکمل ہوتا ہے تو یہ ایک فنپارہ جو ہوتا ہے یہ اپنے آپ کے اندر پوری ایک دنیا ہوتا ہے ایک پوری کائنات ہوتا ہے جس کے اندر تواصن بھی ہے حسن بھی ہے تخریق بھی ہے تعمیر بھی ہے اور سب سے بڑی بات آرٹسٹ کی اپنی جو محبت ہے اس کی اپنی عقیدت ہے اس کا اپنا عشق ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے چونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کر رہا ہوتا ہے اور ہاتھوں کے ساتھ کام اس کی جو جذباتی توانائی ہوتی ہے اس کی نفسیاتی توانائی ہوتی ہے اور اس کی روحانی جو وبستگی ہوتی ہے اس فنپارے کے ساتھ وہ بنیادی طور پر اس کی ذات ہوتی ہے بس یہ مجبوری طور پر ایک فنپارہ دیکھا جائے میں آپ نے دیکھا کہ کارے رنگ کے اوپر جو پیپر ہیں وہ ایسرڈ فری پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر سونے کے ورد کے ساتھ کام کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کارے رنگ کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ ہر چیز کو جذب کر لیتا ہے اور جذب کرنا آسان کام نہیں ہے ہم میں تو برداست نہیں ہے ہم میں تو صبر نہیں ہے جذب تو اس سے آگے کا مقام ہے لیکن جب آپ جذب کرنا سیکھ جاتے ہیں بحثیت فرد تو آپ کو ایسا نور رپا کا عطا کر دیتا ہے جو سونے کی طرح چمکتا ہے اور اگر ہم بحثیتیں مجبوری معاشر کے طور پر دیکھیں ہم اگر جذب نہیں کر سکتے کم از کم صبر اور برداست ہی کرنا سیکھ رہے تو معاشرہ پورے کا پورا چمکنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر بہت ٹھرار آ جاتا ہے اس کے اندر بہتری اور مصبت روائیے آنا شروع ہو جاتا ہے کتنا خوبصورت فلسفہ آپ نے اپنے ان فنباروں کے پیچھے بیان کیا آپ شاید پہلے آرٹسٹ ہیں جنہوں نے اتنی خوبصورتی سے اپنے فن کو بیان کیا ایکسپلین کیا آن پیپر یا اپنے آرٹ ورک میں تو آپ ایکسپلین کرتے ہیں لیکن الفاظ میں ایکسپلین کرنا تینکی ویئی مچ اب تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہوئے ایک تو ہم نے چونکہ اس کے اوریجن کی بات کی اور مسلمانوں کا بڑا اساسہ یہ ہے مسلمانوں کا اساسہ رہا ہے اور آپ چند ان مسلمانوں میں سے ہیں پاکستانیوں میں سے ہیں جس کو آگے لے کر چل رہے ہیں اپنے ان اس جو موجودہ نمائش ہے اس میں رکھے فنپاروں کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے اس میں آپ نے کس کی اوپر زیادہ فوکس کیا جیسا کہ یہ مہینہ ربی روول شریف کا مہینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے دنیا میں صبح بہارہ کا دن ہے تو اسی نسبت سے زیادہ تر جو میرا کام ہے وہ سونے کے ورک میں ان آیات پر مشتمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناظر ہوئی ہیں یا وہ آپ کے اس میں مبارک ہیں جیسا کہ ایک فنپارہ ہے جس میں 99 نیمز ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے سائز کا فنپارہ ہے تو آج تک کے میرے کام کا سب سے بڑا اور سب سے اہم کام ہے کہ ایک ہی کینوز کے اوپر یا ایک ہی پیپر کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نیمز نے اکھنا اور وہ بھی سونے کا ورک کے ساتھ بہت چھوٹا کام بہت ڈیٹیل کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اور اتنے بڑے پیپر کو سنبھالنا اس کو کام کرنے کے اور زیادہ مشکل کام ہوتا ہے لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے مشکل بہت آسان رکھتی بلکہ پرسکون رکھتا ہے جب آپ اس کو محبت و عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ محبت و عقیدت میں سمجھتا ہے سب سے بڑی خطاعت کا جو سرمایہ ہوتا ہے اس کا احساسہ ہوتا ہے یہ وہ اللہ کے خاص آتا ہوتی ہے محبت و عقیدت و حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بنیاد پہ وہ کام کر سکتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ نے جس طرح بھی بات کی تھی تحزیب اور ثقافت کی میں اس پہ بھی تھوڑی سے بات کرنا چاہتا ہوں اس فن کے اتباع سے لقینا یہ اسلامی معاشروں کے ہمیشہ تحزیب رہی ہے نہ صرف پاکستان یا ٹرکی یا ایران بلکہ جہاں بھی دنیا کے اندر مسلمان موجود ہیں کسی ملک کے اندر مسلمانوں کی چھوٹی کیمنٹی بھی موجود ہے یا پورے کا پورا مسلم اسلامی کنٹری ہے وہاں پہ خطاتی کو ہمیشہ سے بہت اہمیت دی گئی ہے چونکہ یہ تحزیبی اور ہمارا تحزیب اور تمدن کا حصہ ہے اس میں کوئی شک نہیں تحزیب جو ہمیں سب سے پہلی چیز دیتی وہ ثقافت ہوتی ہے اور ثقافت سے جو ہمیں چیزیں حاصل ہوتی وہ فنون ہوتے ہیں اور فنون سے جو ہمیں کچھ ملتا ہے وہ روایات ہوتی اقدار ہوتی ہے اور روایات اور اقدار جو چیز بناتی وہ معاشرے کو بناتی ہے اور سماج جو ہوتا ہے وہ ریاست کو بناتا ہے چونکہ دنیا کو جو سب سے پرانہ ادارہ ہے وہ ریاست نہیں ہے معاشرہ ہے معاشرے کی جو سماج کی جو بائی پروڈکٹ ہے inate کی وہ اسٹیٹ ہے جب ریاست نہیں وجود میں آئی تھی تب بھی معاشرہ تھا تمہیں یہ سمجھتا ہوں جب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ تو قانون سے بن سکتی ہے آپ اصور و ضوابط بنا دیجئے پہلے مواشرہ اچھا بنانا پڑے گی چونکہ ریاست ہمیشہ قانون سے چلتی ہے لیکن اس کے لئے پہلے معاشرہ کو بنانا پڑے گا اور معاشرہ ہمیشہ روایات سے بنتا ہے اقدار سے بنتا ہے فنون و ثقافت سے بنتا ہے لیکن جب تک آپ تحذیب و تمدن فنون و ثقافت کو وہ نہیں بدلیں گے معاشرہ نہیں بدلے گا معاشرہ نہیں بدلے گا ریاست کبھی نہیں بدلتی آپ جتنے مرضی قوانین کا اطلاق کر دیجئے جب آپ مرضی قانون کر دیجئے وہ ایک ڈنڈا تو ہوگا لیکن لوگوں کے دلوں سے کبھی آواز نہیں آنگی سب سے پہلے آپ اپنے تحذیب و ثقافت اور فنون نہ صرف اس کو اپنائیے بلکہ اس پر فہر کرنا سیکھئے چونکہ یہ بہت علمی ہیں بہت فکر ہی ہیں بہت گرائی ہیں ان کی تائش صدیوں پر محیط ہیں اور یہ وہ فنونیں جس نے انسان کو لکھنا سکھایا سوچنا سکھایا آگے بڑھنا سکھایا ہے آپ بہت بہترین انداز میں ایک معاشرے کی اکاسی اور ایک آرٹس مجھے لگتا ہے کہ آرٹس زیادہ سنسٹیف ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر آپ اس کو ایکسپلین بھی اتنے اچھے انداز میں کر رہے ہیں اور بہت اچھی چیزیں آپ نے اس میں ایکسپلین کی آپ کی آرٹس کے ذریعے اگر آپ نے بھی سٹیٹ یا ریاست کی بات کی ہے سو بڑیو تھنک آپ کیا سے جیسٹ کرتے ہیں کہ سٹیٹ لیول پہ آپ کی آرٹس کی ریکمیشن کیلئے کس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے ابھی اتنے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ وہ سفیشنٹ ہے یا مزید اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے دیکھیں میں اگر اپنی بات کروں اگر جو اپنے شروع میں بات کی تو یہ میں نے انفرادی طور پر نمائش کی ہیں ریاست کا اس اتبار سے شکریہ کہ وہ اب اس طرح کے فنون کو اپنانا شروع ہو گئی ہے پچھلے چند سالوں سے خصوصی طور پر چار پانچ سالوں سے اس طرف کچھ توجہ ہوئی اس سے پہلے تو شاید بلکل توجہ نہیں تھی اب آج کے دور میں زیادہ ضرورت ہے ریاست کو اس کو آگے بڑھ کر مزید اپنانا چاہیے اس کی ایک وجہ اور بھی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ بڑی دوڑ ہے وہ مادیت کی ہیں اور اس مٹیوریسٹک دوڑ کے پیچھے انسان اتنا نفسہ نفسی اور خودگرزی کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول چکا ہے نہ صرف فرق بلکہ معاشر بلکہ اس سے آگے اتنی خودگرزی آ چکی ہم انسانیت کو بھول چکے ہیں اب اس انسانیت کی طرف واپس آنے کے لیے آپ کو روحانیت کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا اور روحانیت کو اڈاپٹ کرنے کے لیے باستیت کے مجدوری اگر دیکھا جائے ایسے فنون بنا لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے آخر میں صرف اتنا ضرور بتا دیجئے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ وہ آپ کا کام کہاں دیکھ سکتے ہیں اسلامباد میں کہاں دیکھ سکتے ہیں اور آن لائن کہاں دیکھ سکتے ہیں تاکہ وہ آپ تک ذرا جلدی سے یہ بتا دیجئے جی میں اسلامباد کا بہت معروف سنٹورس موری وہاں پہ یہ تین دن کی نمائش ہے کر اس کا افتاہ ہوا فاقی وزیر جناب فاچودی صاحب نے اس کا افتاہ کیا ہے اور آج اسی نمائش پہ عریب محمد خان صاحب بھی تشریف رہا ہے جو وہاں پہ خود بیٹھ کے خطاتی بھی کریں گے ہمارے ساتھ اور یہ آج کا دن بھی نمائش ہے کر کا دن بھی نمائش ہے اللہ آپ کو بہت زیادہ کامیابی دے ہمیں آرٹس سے زیادہ ایک محلم آپ ہمیں لگے جو آپ نے باتیں کی آپ کے کام کے ساتھ بھی ضرور انوائٹ کریں گے اور اللہ کرے یہ نمائش بھی آپ کی کامیاب ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایسے فن پارے بناتے رہے ماشاءاللہ you're so young so it's a long way to go ماشاءاللہ so thank you very much واسل شاہد صاحب خطات ہمارے ساتھ اس وقت live ایکسپریسوں میں موجود تھے ابھی ہمیں ایک بریک ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسوں